اسلام علیکم ناظرین نیوز فیب لائف کے ساتھ میں ہنائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر میرپور خاص ریپورٹ عبدالغفار لغاری میرپور خاص ریلوے گرانڈ میں تین اپریل دوہزار چوبیس وقت رات دس بجے کرکٹ میچ کے دوران اچانک گولی لگنے سے زخمی ہونے کے بعد میرپور خاص سیول ہسپتال سے رفر کیے گئے بانسگاہ آباد سومرہ پاڑے کے رہائشی نوجوان صدام سومرو جو زخموں کتاب نال آتے ہوئے ساتھ اپریل کو فوت ہو گئے تھے جس کی ایف آئی آر پی ایس غریب آباد تھانے پر کرکٹ کھیلنے والے چار نوجوان نامزد اور پانچ ناملوم نوجوانوں پر فوتی کے بھائی الطاف سومرو کی مدیت میں کلم نمبر تین سو دو کے تحت داخل کی گئی تھی اس سلسلے میں میرپور خاص سیٹلائٹ ٹاؤن کے رہائشی اور انجزیب حمزہ اور فیضان مہر سٹی پریس کلب میرپور خاص پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتائے کہ ہمارے لڑکے بھی کرکٹ کھیل رہے تھے اچانک نوجوان وکرم شراب کے نشے میں موٹر سائیکل پر آیا جس نے آتے ہی سب کھلاریوں کو برا بھلا کہانے لگا اور موبائل فان پر کسی سے بات کرنے لگے اور واپس چلے گئے کچھ دیر بعد وکرم اور سمرہ پاڑے کے رہائشی صدام سمرو واپس دونوں گراؤن میں آئے اور اس وقت یہ دونوں شراب کے نشے میں تھے انہوں نے بتایا کہ وکرم اور صدام آتے ہی ہمارے نوجوان حمزہ کو بے گناہ برا بھلا کہانے لگے اور گالم گروچ کرنے لگے اس دوران وکرم نے پسٹن نکال کر حمزہ پر سیدھا فائر کیا اس کی گولی حمزہ کو سائٹ سے چیٹتی ہوئی پیچھے کھڑے ہوئے صدام سمرو کو لگی اور یہ دونوں نوجوان وہیں پر گر گئے اس دوران دوسرے نوجوان لڑکے خوف کی وجہ سے وہاں سے بھاگ گئے لیکن وہاں پر علاقہ مکینوں نے پولیس کو اطلاع دی کچھ دیر میں پولیس پہنچی جنہوں نے زخمیں کو اٹھایا اور وکرم کو پسٹل سمیت گرفتار کر لیا اور انگزیب نے بتایا کہ اطلاع پر ہم بھی ہسپتال پہنچے اور حمزہ کو ہسپتال لائے جیسے ڈاکٹر نے حیدر آباد ریفر کیا تو ہم حمزہ کو علاج کے لیے ہیدر آباد لے گئے اور دوسرے دن ہم تھانے پر پہنچے اور کلم نمبر تین سو چوبیس کے تحت ملزم وکرم کے خلاف ایف آئی آر کروائی انہوں نے بتایا کہ ساتھ تاریف کو زخمی نوجوان صدام سمرو چل بسے جس کی ایف آئی آر چار معلوم حمزہ وارس حارس عزر اور پانچ ناملوم پر ساتھ تاریف کو داخل کروائی گی جس میں افسوس ناکمل یہ ہے کہ ہمارے زخمی نحطے بچے حمزہ کو بھی کیس میں شامل کیا گیا جس کے ساتھ ہمارے اور بچوں وارس حارس عزر اور پانچ ناملوم پر ساتھ تاریف کو داخل کروائی گئی جس میں افسوس ناکمل یہ ہے کہ ہمارے زخمی نحطے بچے حمزہ کو بھی کیس میں شامل کیا گیا جس کے ساتھ ہمارے اور بچوں وارس حارس عزر کو بھی جھوٹے کیس میں شامل کیا گیا انہوں نے اعلیٰ ادلیہ ڈی آئی جی میرپور خاص ایس ایس پی میرپور خاص کو اپیل کی ہے کہ خوددارہ ہمارے بچوں پر رحم کیا جائے ان کو جوٹی ایف آئی آر میں نہ پھسائے جائے اور کیس کے کسی ایماندار آفیسر سے انکوائری کروا کر انصاف فرہام کیا جائے اب تک کے لئے اتنا ہی مطیق خبروں اور آپ دیر سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیں نیوز پیپ لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک پریں بیڈ آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جگ پہنچ سکیں